حقیقی آزادی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مانگنے کی بنے کی وجہ سے آج عمرانسان جیل میں ہے اس ملک پہ اگر آپ حقیقی آزادی مانتے ہیں اپنا وہ حق مانتے ہیں جو آئینے دیا ہے آپ کو تو آپ کو جلو میں ڈالا جاتا ہے آپ پر ظلم کیا جاتا ہے آپ پر جیلیے فیارے کی جاتی ہیں آپ پر جبل کیا جاتا ہے تو حقیقی آزادی کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ پاکستان کے آئین کی پازاری ہو پاکستان کے قانون کی بڑا دستی ہو اور کوئی بھی تھاکتور کسی بھی مقام پر اگر بیٹھا ہو تو وہ پاکستان کے آئین کو پاکستان کے قانون کو نہ تو سکے اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کر سکے یہ ہے حقیقی آزادی انشاءاللہ ہماری یہ جنگ جاری ہے اور یہ انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے کیونکہ یہ جنگ ہماری ذات کی نہیں ہے یہ جنگ ہماری قوم کی ہے ہماری بسلوں کی ہے انشاءاللہ وزیر علیہ خیبر پختون خال یمین گنڈاپور پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ طلبہ یونینز کو ہم بحال کرنے کا اعلان کرتے ہیں طلبہ یونینز کی بحالی سے ہی سیاست میں درست سمت پر کامزند ہو سکتے ہیں اپنے فیصلے خود کرنے تک حالات درست نہیں ہوں گے وقت قریب ہے انشاءاللہ فیصلہ کن فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے لیکن یاد رکھنا آپ سٹوڈنٹسو آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے آپ نے فلکم اسکبیل بننا ہے جو ہمارا کام میں وہاں کریں گے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اور یہ آپ کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ ایر دفا ایر دفا انشاءاللہ فیصلہ کن جنگ کیلے ہمی گلیں گے